السلام علیکم نظرین قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے تلو ہونا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کی گھڑی اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ سورج مغرب سے تلو نہ ہو لے اور جب سورج مغرب سے تلو ہوگا لوگ اسے دیکھیں گے تو سب کے سب ایمان لے آئیں گے لیکن اس وقت کسی کو بھی ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا ناظرین ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک رات ایسی بھی آئے گی جو ان کی عام تین راتوں کے برابر ہوگی ان میں سے کوئی کھڑا ہو کر اپنے حصے کی نماز پڑھے گا اور پھر سو جائے گا پھر جاک کر اپنے حصے کا قرآن پڑھے گا اور پھر سو جائے گا اس دوران لوگ ایک دوسرے پر چینکیں گے اور پوچھیں گے یہ کیا ہوا اور گھبرا کر مسجد کی طرف بھاگیں گے اچانک وہ دیکھیں گے کہ سورج مغرب سے نکلا ہے اور جب سورج آسمان کے درمیان پہنچے گا تو لوٹ جائے گا ناظرین سورج مغرب سے تلو ہونے کی سائنسی توضیح ایک ایسا انکشاف ہے جس نے ساری دنیا کو حیران کر دیا ہے اور اگر یہ سائنس دان قرآن شریف کا متعلیہ کر لیتے تو شاید پہلے ہی اس نتیجے پر پہنچ جاتے دوستو یاد رہے کہ مریخ سائنس دانوں کی نظر کا مہور ہے یہاں تک کہ یہ نظریہ سامنے آیا کہ سورج کی روشنی زمین کی روشنی کے بعد سیارہ مریخ پر پڑتی ہے اس لیے وہاں زندگی کے اثار موجود تھے سیارہ مریخ میں دانش مندوں نے کچھ عرصہ پہلے جو عجیب ترین چیز کا مشاہدہ کیا وہ یہ کہ جولائی کے مہینے میں مریخ کی رفتار اپنے مہور پر مشرق کی طرف سست ہو گئی اور آخر میں اس کی رفتار بلکل ہی رک گئی جبکہ اگست اور ستمبر کے مہینے میں یہ گردش الٹی سمت میں یعنی مغرب کی طرف بدل گئی اور انتیس ستمبر تک الٹی سمت میں جاری رہی لیکن ابھی ماہر فلکیات کا کہنا ہے کہ تمام سیاروں میں چونکے ایک ہی کسافت پائی جاتی ہے اس لیے دوسرے تمام سیارے بھی ایک دن الٹی سمت کی طرف حرکت کریں گے ناظرین اس سائنسی ریپورٹ کو مزید اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہماری زمین حرکت کیسے کرتی ہے دن اور رات کس طرح وجود میں آتے ہیں دوستو ہماری زمین سورج کے سامنے مغرب سے مشرق کی طرف گھوم رہی ہے جب سورج کی روشنی زمین کے اگلے حصے پر پڑتی تو وہاں دن اور پچھلے حصے میں سورج کی روشنی نہ پڑنے سے وہاں پر رات ہوتی ہے اور اسی طرح جب ہماری زمین الٹا گھومنا شروع کرے گی تو جہاں سے سورج غروب ہوگا اسی سمت سے دوبارہ تلو ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا وہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا آپ کا رب آئے یا آپ کے رب کی نشانیاں آ جائیں جس دن آپ کے رب کی نشانیاں آ جائیں گی تو کسی ایسے شخص کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا پس کہہ دیجئے کہ تم انتظار کرو اور بے شک ہم بھی انتظار کر رہے ہیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کر دیں کمنٹ کر کے اپنا فیڈبیک دیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں شکریہ اللہ حافظ